بھارت اور پاکستان دو ایسے نام جو کھیل کے میدان میں ہوں یا دنیا کے کسی بھی مقام پر جب بھی سننے میں آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی لڑائی شروع ہو جائے گی اکثر بھارتی اور پاکستانی جب بھی اکٹھے کے ہی نظر آ جائیں تو لوگ حیرت میں مبتلا ہو کر ایسے دیکھتے ہیں کہ جیسے کوئی خلائی مخلوق ہو پاکستان اور بھارت کا جب بھی کرکٹ مقابلہ ہوا تو وہ کھیل کم اور جنگ زیادہ محسوس ہوئی چنگی جنون میں مبتلا بھارت کھیل کے میدان کو غزوہ ہند سے تشبیح دینے کی کوشش کرتا رہتا ہے چاہے وہ فوج کی ٹوپی پین کر کھیلنا ہو یا دھونی کی گلفز پر اس نشان کا موجود ہونا جو کھیل کی روایات کے برعکس ہیں ایسی خطرناک روایات پر آئی سی سی کا تاخری ایکشن بھی کافی تشویشناک ہے پاکستان جو پچھلے کئی سال سے کرکٹ کے محاذ پر جلاوتنی کاٹ رہا ہے یعنی گزشتہ ایک طویل عرصے سے پاکستان کی سرزمین پر کوئی انٹرنیشنل کرکٹ کا میچ نہیں ہو پایا اور ان تمام حالات میں پاکستان اس کوشش میں ہے کہ اپنی ساکھ کو برقرار رکھ سکے اور ایک دفعہ پھر دونوں روایتی حریف 16 جون 2019 ورلڈ کپ میں مدے مقابل ہوں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ کون جیتے گا لیکن اس سے پہلے میرے کچھ سوالات ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آخر برطانیہ جیسے محفوظ ملک میں اسی میچ کے لیے کیوں آئی سی سی نے اضافی نفری طلب کی؟ بھارتی کھلاڑی دھونی کے گلوز پر موجود نشان اس میچ سے قبل کیوں نظر نہیں آیا؟ جبکہ آئی سی سی ورلڈ کپ میں تو ایک موزہ بھی بغیر اجازت کے نہیں پہنا جاتا خیر ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے اور یہ دیکھتے ہیں کہ آخر کون ہوگا اس میچ کا فاتح بھارت کے جودشیوں نے تو ابھی سے راگل اپنا شروع کر دیئے ہیں کہ بھارت اس میچ کا فاتح ہوگا جبکہ کچھ پاکستانی منجم بھی اس طرف اشارہ دیتے نظر آئے ہیں کہ بھارت پاکستان کو پچھار دے گا مگر بہت سے بھارتی اور پاکستانی سپورٹس کے تجزیہ نگار اس بات پر واضح اشارہ اور گفتگو کرتے ہوئے نظر آئے کہ بھارتی کھلاڑی پاکستانی کھلاڑیوں سے درے اور سہمے ہوئے ہیں اگر ایک بھی غلطی ہوئی تو شاید وطن واپس جانے کے بجائے شمشان گھاٹ جانا پڑے گا اللہ کرے کہ تمام ذائچے اندازے اور تجزیہ غلط ثابت ہوں اور پاکستانی ٹیم خصوصاً اس میچ میں ضرور سرخرو ہو کر وطن واپس لوٹے آمین